اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا مزاق اور مسخرہ اڑایا جائے گا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے متعلق آج کافر لوگ آپ کے ساتھ مسخرہ کر رہے ہیں مزاق اڑاتے ہیں خاکے بنا رہے ہیں چلیں وہ تو کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے اور پھر وہ شعائر اسلام کا مزاق اڑائے نماز پڑھ رہا ہے اور کول مٹکا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اس ظالم کو دیکھیں ذرا آپ کہ کیا اس نے طریقہ اپنایا ہوا ہے اور اتیار کیا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیجئے اللہ اکبر اور صرف یہ ایک ہی نہیں جو آپ نے دیکھا ہے یہ دوسرا بدماش بھی آ گیا نہیں جب سبحانہ موسیقی 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 یہ دوسرا حرام خور بھی آگیا یہ دوسرا زلیل اور رسواکن انسان بھی آگیا یہ مزاق اللہ تبارک و تعالی نے جو ایسی چیز ایسی عبادت ہم کو عطا کری کہ جو اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اس کا وجود ہے تو یہ برائیاں اور منکرات اس نماز کے پڑھنے والے سے دور ہو سکتی ہیں نماز اپنے پڑھنے والے کو ان برائیوں سے رکھتی ہے دور رکھتی ہے اور یہ نالائخ لوگ ایسی ایسی بدماشیاں کر رہے ہیں کہ اسی شعار اسلام کا مزاق اڑا رہے ہیں پھر میں بلکہ یہاں تک کہوں گا عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے کتنی حکومتیں آئی ہیں کسی نے ایسا مزاق اڑایا ہے نہیں ملے گا ہم کو عمران خان کے حکومت میں یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کہیں قرآن کے اوپر حملے کہیں نماز کے اوپر حملے عجیب عجیب حرکات اور سکنات یہ عمران خان سے میں پوچھوں گا جناب آپ کے دور میں جہاں آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا اور مرانہ تاریخ جمیل صاحب جو حدیثیں تو نہیں گفشب بہت کرتے ہیں انہوں نے آپ کی بڑی تعریفیں کی تھی کہاں ہیں وہ ریاست مدینہ تین سال گزر چکے ہیں اب تک ریاست مدینہ قائم نہیں ہوا یہاں بدماشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپ کے دور کے اندر اللہ آپ کی بھی پکڑ و گرفت کرے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں روکا تو ایسے لوگوں کو صرف گرفتار نہیں کرنا سر عام لا کر کے ایسی سزا دیں اتنی سخت سزا دیں ان کو کہ کوئی بھی پوری زندگی میں کوئی اس قسم کی زلیل حرکت نہ کر سکے ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے انہوں نے نہ صرف نماز کا اللہ کی عبادت کا شعائر اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عبادت پیش کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اس کے حکم کا اس کے فرمان کا اس کی تعلیمات کا مزاہ خورایا ہے ایسے لوگوں کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ و تعالی پاکستان میں اپنے دلوں کے اندر اسلام کا جذبہ رکھنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں اگر ان کے حدے چڑ گئے آپ دیکھیں گا پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے ورنہ اس سے پہلے پہلے حکومت کو چاہیے ان کا حشر و نشر کر دیں ان کو وہ سزا دے ایسی کہ اس کے بعد کوئی سر نہ اٹھا سکے موسیقی موسیقی